مرے پاس آج پھر لالٹین ہے اور بڑی مشکل سے مجھے ملتے ہیں یہ واش کرنے کے بعد ان کی یہ کنڈیشن ہے یہ میں آپ کو بغیر کلر کا اس لیے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اس پہ کتنا زنگ لگا وہ جو میں نے گرین پینٹ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پرانی حالت میں تھا تو اس کو واش کرنا بھی اچھا خاصا مشکل کام ہے اور ان کے یہ ہم نے لیمپ نکال لی ہیں گلاس کے تو باقی جو ان کا ہے اس پہ ہم کلر کر لیں گے کلر کر کے کلر کی بھی دو تین مجھے لیئرز کرنی پڑ کیونکہ اچھا خاصا اس پہ زنگ سا تھا اور تھوڑا ڈیمش تھا تو اس طرح سے اس کو دوبارہ سے فائن خوبصورت بنانے کے لیے لیکن یہ اتنی پیاری چیز ہے کہ جب اس کو آپ کلر کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں تو یہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے اور مجھے بڑا مزا آتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں اور پھر گھر میں کہیں رکھنے میں تو آپ لوگ بھی اگر آپ کے پاس آویریبل ہو کبھی آپ کو کہیں سے ملے تو آپ یہ کام ضرور کیجئے گا یہ آپ کے گھر میں بڑا خوب اور بڑا انٹیک سا جو ہے وہ دیکھے گا اچھا اس کو ہم جلائیں گے نہیں رکھنے کا بس ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھیں گے اور وہی اچھا خاصا خوبصورت آپ کا پرانے زمانے کے ایک بڑی خوبصورت سی چیز آپ کے گھر میں آ جائے گے اچھا آپ دیکھیں میں نے گرین کلر لیا پہلے میں نے ریڈ بنایا تھا یلو بنایا تھا گرین کلر رہ گیا تھا گرین اور بلو بلو کا بھی انشاءاللہ میں تجربہ کروں گی لیکن آج میں گرین کر رہی ہوں گرین کے س ساتھ کوئی اور کنٹراسٹ پھر اتنا مزے کا نہ لگتا نہ آتا تو میں نے گرین کے ساتھ گولڈن لیا اور گولڈن کے ساتھ میں نے وائٹ اور شاکنگ پنک ریڈ نہیں لیا شاکنگ پنک اورینج اور یلو بس یہ والے کلر لی دیا ہیں اور انی کو میں بار بار یوز کرتے ہوئے اس پر ڈیزائن بناوں گے کیونکہ یہی کلر میرے خیال میں یہ گرین پہ اچھے لگیں گے باقی آپ بتائیں کونسا گرین پہ اتنا جاتا لیکن یہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ویسے میرون ب اچھا لگتا لیکن بہت دارک ہو جاتا کیونکہ گرین بھی دارک ہے اور میرون سے یہ بہت زیادہ دارک ہو جاتا تو یہ جو کلر ہیں اس سے یہ اچھا سا بیلنس رہا ہے اور اچھا لگا ہے ویسے اس پر اورنج پھول بھی بن سکتے ہیں میں نے وائٹ بنائے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ جو بھی کرنا چاہیں جس طرح کا بھی تو کیونکہ باقی کلرز میں یوز کر چکی تھی تو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ بنانا تھا ان کے حساب سے تو اس لیے میں نے یہ کلر لیا اب یہ وائٹ والے پھول مجھے اتنے اچھے لگے گرین پہ کہ میں بار بار اس پہ اوپر تک بناوں گی چھوٹے چھوٹے سے بڑا کام بڑے بڑے پھول میں نہیں بنانا چاہتی تھی کچھ میں نے آن لائن دیکھے تھے لالٹین جس پہ بڑے بڑے سے وٹرہ کارٹ والے پھول بنے ہوئے تھے لیکن میں نے تھوڑا چھوٹا کام کیا ہے اور دادا مجھے اچھا لگ رہا تھا تو آپ کوئی بھی کلر کریں آپ سپری پینٹ یوز کریں اس طرح کی چیزوں کو پرانی چیزوں کو نئی ڈک دینے کے لیے اور پھر اس پہ آپ کام شروع کریں تو وہ بڑی خوبصورت سی اس کی فائن سی اور اچھی سی جو ہے وہ لوک آئے گی اب یہاں پہ بھی میں اچھا لیمپ میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اس پہ میں کچھ بھی نہیں کروں گی وہ انڈ میں جب سارا کام ڈرائے ہو جائے گا پھر میں فٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور جو ایک لاسٹ میرے پاس بچا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم کریں گے بلو بلو کا رہ گیا ہے اور بلو کے لیے میں سوچوں گی کہ مجھے کون سے اس پہ ڈیزائن بنانے چاہیے یا کون سے کلر اس کے ساتھ اچھے لگیں گے دیکھنے میں تو وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم اس پہ کریں گے اب یہ دیکھیں گے میں نے گولڈن اس پہ بنا لی اس کی جہاں جہاں سے کنیاں تھی اب میں شوکنگ پنک لیتے ہوئے دیکھیں پنک بھی گرین پہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا گولڈن بھی تو پنک کے بھی پھول بن سکتے ہیں وائٹ کے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے مجھے جو اچھے لگے میں نے وہ سارے لیے اور میں نے بہت دل سے بہت پیار سے بنایا تھا اس کی ہینڈل ہمیشہ میں نے سیم ڈیزائن کے ہی بنائیں کیونکہ میرے خیال میں اس پہ کوئی اور جائے گا نہیں ڈیزائن پھول بھی بنائیں تو وہ اس طرح کی ہے کہ سیدھی نہیں بن رہی تو بس ہم اس طرح کا ڈیزائن ہی بنائیں گے مطلب لائنے میں نے لگا دی ہیں اس حساب سے کہ وہ ہینڈل کی مناسبت سے ہی دونوں طرف اس پہ کوئی اور ڈیزائن مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ اس کی جو ہے وہ جگہ بھی سیم نہیں ہے ڈیفرنٹ اس میں ہے کرو ہیں تو اس پہ اس طرح کا ڈیزائن ایک میں نے بنا لیا دوسرا دوسری طرف کا میں کر دیتی ہوں اور بڑا مجھے خوبصورت لگتا ہے لالچین آپ کے ڈرائنگ روم میں رکھا بھی بڑا انٹیک بڑا زبردست دیکھے گا اگر آپ اس کو یوز کریں گے اب میں نے اورنج دیا اورنج کے بھی ڈوٹس بنا دیا جہاں جہاں مجھے جو جو ڈیزائن اچھا لگ رہا تھا وہ میں اس طرح سے بنا رہی تھی کالر ہمیشہ کم لیں کیونکہ یہ ایکریڈک جو پینٹ ہوتا ہے یہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے اور یہ کام کرتے کرتے آپ کا ڈرائے ہو جاتا ہے آپ کو دوبارہ نیو جو ہے ڈالنا پڑتا ہے تو پہلے میں زیادہ ڈال لیتی تھی تو میں اکین دوبارہ اس کو یوز نہیں کر سکتی تھی تو آپ تھوڑا تھوڑا سا کالر لیں اور اس کو آپ یوز کرتے جائیں اور دوبارہ اور لیتے جائیں اب دیکھیں میں بہت ہی تھوڑا لیتی ہوں تاکہ میرا کلر ڈزائے نہ ہو اور ڈرائے نہ ہو اور میں آرام سے اس کو یوز کرتی رہوں اور یہ ساتھ ساتھی ڈرائے ہوتا جائے گا انڈ میں ہم اس کے گلاس جو ہے وہ اس میں فٹ کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا بنا مجھے بہت مزا آیا یہ سب بنانے میں اور میں آپ کو فائنل اس کی لوگ بھی دکھا دیتی ہوں تقریباً ریڈی ہے بس تھوڑا سا اس پہ کام باقی ہے یہ دیکھیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ